بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہترین ممبرز آج ہفتہ دس اگست کے روز ملک بھر میں موسم کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کن کن علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں اور کن کن علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہے اور کن کن علاقوں میں موسم صاف اور خوش رہنے کا امکان ہے تمام تفصیلات موجود ہیں ویڈیو کو پورا دیکھ لیں مہترین ممبرز تحضہ ترین سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے اکثر علاقوں میں اس وقت جو ہمارے ملک کے شمالی علاقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ کے بھی اکثر علاقے ہیں اور بلوچستان اور سندھ کے چاندے کے علاقے ہیں ان علاقوں میں ساتھ تر مقامات اور مطلع جزوی آب آلود ہے جبکہ شمالی علاقوں جس میں خطہ پوٹوار کے علاقے شامل ہیں خیبر پختنخواہ کے اکثر علاقے شامل ہیں پیشاور سے میں صبح خیبر پختنخواہ لاہور سے میں صبح پنجاب کے اکثر علاقوں میں بادل بننے ہوئے ہیں اور کہیں کہیں پر ہلکی بارش کا سسلہ وقفی وقفے سے جاری ہے آئندہ آنے والے چوبیز گھنٹوں کے دوران اور آئندہ آنے والے تین سے چار روز کے دوران انہی شمالی علاقوں جس میں خیطہ پوٹوار کے مختلف علاقوں لاہور سے میں صبح پنجاب کے بلائی وستی علاقوں اس کے ساتھ صبح خیبر پختنخواہ کے اکثر علاقوں پشاورت سمیں صبح خیبر پختنخواہ کشمیر گلگت بلدستان اس کے ساتھ ہمارے پنجاب کے وستی اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں جبکہ ہمارے کوئٹا سمیں صبح بلوچستان کے چاندے علاقوں اور سندھ سمیں کراچی سمیں صبح سندھ کے بھی اکثر علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر مطلع جزی اور بارالو درہنے کا امکان ہے شمالی علاقوں میں مصلہ دہار بارش متوقع ہیں جنوبی پنجاب اور وستی پنجاب کی اکثر علاقوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں جبکہ خیبر پختنخواہ کے اکثر علاقوں میں بھی زیادہ مقامات پر بادل بننے اور کہیں کہیں پر زبردست بارشوں کے امکانات ہیں کوئٹا سمیں صبح بلوچستان اور کراچی سمیں صبح سندھ کی اکثر علاقوں میں مطلع جزی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے زیادہ تر خاطر کسی بھی بارش کا آج امکان نہیں ہے ان علاقوں میں تاہم کراچی کے اکثر علاقوں میں سمندری بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا جس کے سبب اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں موتر میمبرز اگر بات کریں باقی علاقوں کی تو آئندہ آج یعنی ہفتہ دس اگست اور آئندہ آنے والے تین سے چار روز کے دوران یعنی تیرہ سے چودہ اگست کے دوران ملک کے شمالی علاقوں، وسط علاق اور جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں زیادہ مقام بدل بنیں گے اور کہیں کہیں پر بارشوں کا سلسلہ وقت سے جاری رہنے کا امکان ہے پشاور سمیت صبح خبر پتھنکا کے اکثر علاقوں پشاور چترال دیر سوات، اپٹراباد، بڈرگرام، مانسرہ، کوہستان، حریپور، شانگلہ، ٹانگ، بونیر، کرکڈیرہ، اسمائل خان، خیبر چارسدہ، نوشہرہ، سوابی بونیر، کرم، بجوڑ، وزیرستان، ٹانگ، سمیت بنو، ہنگو کے علاقے شامل ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر مطلع جزوی عبر رہنے کا امکان ہے اور کہیں کہیں پر بارشوں کا امکان موجود رہے گا اور ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر اگلے دو سے تین دنوں کے دوران زباداس بارشیں متوقع ہیں اسلام آباد راول پینڈی مری اٹک جوال جلن ناروال سیلکوڑ لہور شیخ پورا ننکانہ صاحب فیصل آباد شانگلہ سانگلہ ہیل شیخ پورا ننکانہ صاحب فیصل آباد جبکہ ہمارے وسط پنجاب اور جنوی پنجاب میں بہاون لگر ملتان رغازی خان جو کہ کوئی سلمان سے ملے کلا کے ان علاقوں اور بہاون لگر رحمیر خان کے بھی اکثر علاقوں میں زیادہ در مقامات پر بادل بنیں گے اس دوران کہیں پر ہلکی کہیں پر مہتدل اور باز مقامات پر مسلطہ دار بارشے متوقع ہیں نوڈ فرمالے مہترین ممبرز شمالی علاقوں میں زبدس مسلطہ دار بارشے ہوں گی جسے سلابی سورتیل کا خطرہ رہے گا جبکہ جنوبی علاقوں میں آج دس اگس بروز ہفتہ کے روز اور آئند آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران ہلکی بارشوں کے امکانات ہیں جس میں بہاون لگر رحمیر خان کے علاقے قابل تاہم چند ایک مقامات پر تیز بارش کا بھی امکان موجود رہے گا جبکہ کشمیر گلگل بلدستان کے بھی اکثر علاقوں میں مغربی سازلے کے زیرے سار اور مونسون ہواوں کی سپورٹ اور رشترہ کی وجہ سے موصلتہ دار بارشے متوقع ہوں گی جس کے باعث ان علاقوں میں بھی زبردست بارشے متوقع ہیں جبکہ کوئٹا سمی صبح بلوچستان کے اکثر علاقوں میں مہترین ممبرز نوٹ فرمالے گرے دو سے تین دنوں بارشے متوقع ہیں لیکن چند ایک مقامات پر اچھی بارش کا بھی امکان موجود رہے گا لیکن زیادہ مقامات پر آج ہفتہ دس اگست کے روز مطلعہ جزوی طور پر ابرالہ اود رہنے کا امکان ہے تاہم کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے کراچی سمی صبح سند کے اکثر علاقوں میں سمندری ہوایں بہال ہو چکی ہیں اور مطلعہ جزوی اور سمندری بادلوں کا آنا جانا ہے جہاں پر طاقت پر بادل بنیں گے کہ وہاں پر اچھی بارشیں دیکھنے کو مل جائیں گے باقی علاقوں میں آج دس اگست بروز ہفتہ کے روز باقی علاقوں میں موسم صاف اور خوش کرانے کی توقع ہے امید کرتے ہیں آپ ہمارے دیگئے معلومات سے متفقق ہوں کہ موسم کے حوالے سے خبر حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ موسم میمبرز ہم یہ ریپورٹ محض انسانی محدود علم کے مطابق دار کرتے ہیں اس میں تو بھی ممکن ہے ہوگا بھائی جو پروردگار ہے ہم چاہیں گے اس میں کوئی شک نہیں تو اپنا بہت سر خیال رکھئے گا موسم کی حوالے سے خبر حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لئے ہمارے ہمیں کمیٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کی کمیٹ کا جواب دے دیا جائے گا تو ملتا ہے اپنا بہت سر خیال رکھئے گا دعا میاں رکھئے گا اللہ نگے بان